موسیقی نمسکار حلچن میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچن پر جوال اندر میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا آئے سامنے پولیس ریٹ سے گھبرائی یوک نے شات سے لگائی چلانگ ہوئی موت امری سر کے ایک سماس سیوک کے گھر میں لگی بھیانک آگ قریب پانچ لاکھ روپیوں تک کا ہوا نقصان امری سر کے شکر جنڈیالا گروہ میں چورو نے ایک تھانیک بنائے نشانہ تھانے کے اندر کھڑے موتور سائیکل کو جور لے کر ہوئے پرار اور اب حلچن وستارسی جال اندر میں ایک دل دہلا دینی والم ماملہ سامنی ہے جہاں جال اندر کے تھانا کشنپورو کے ادھیناتے محلہ ڈھانکیا میں صبح قریب ساڑھے چھے بجے پولیس کی آر سے چھاپی ماری کی گئے تو وہیں پولیس کی اس کاروائی کے دوران راموہ ملی واسی نوچوان نے چھت سے شلانگ لگا دی جیسے اس کے موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں پولیس نے یہ کاروائی ایک گبت سوچنا کی اتھار پر کی تھی تو وہیں پولیس کو آتے ہوئے دیکھ ایک ویقتی چھت سے پڑوسیوں کے گھر پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے چلانگ لگا دی دراصل پولیس کی وارسے کی گئی ریٹ کی دوران نوچوان نے پولیس سے بچنے کے لیے چھنانگ لگائی تھی فیلحال پولیس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ مارٹوں کے لیے بیچ دیا ہے جوالہ در سے ہلچڑ کے لیے کیمروین سوریندر بابا کی ریٹ پول پتہ نہیں پچھے آلے دے کارو سندھے کار دنال کو اٹھا لگ دا ہے انہاں دینے پچھے آلے دے پولس آئی سی گی پولس آئی سندھے آگیا سندھے مونٹی دا کیٹ باندی سی کہ ہاں لگی جو فون آیا کی تا ڈیبی مونٹا دیکھیا آچھا ہی پھر اسی اوٹ کے دیکھے پچھے آلے دے کام کر دا سی کئی دن آج آچھا کنی کمار سے لگ باگ ڈیبی مونٹا دیکھے آلے دیکھے پھر اسی اوٹھا ڈیبی مونٹا دیکھے آنگے سار کی تھانہ اسلام آباد کے دین آتے شیطر گروہ نارکپورا سے سماجک کاری کرتا آجھے کمار کی گھر بھیانکاگ لگی جس سے گھر کے اندر رکھا سارہ کیمتی سامن چل کر راک ہو گیا تو وہیں دمکل وہ بھاگ کے ادھکاریوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا ہے اس موقع پر پڑیت آجے کمار نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے پتایا کہ وہ گروہ نانک پورا گلی نمبر دو کا رہنے والا ہے اور وہ صبح ساڑھے گیارہ بجے گھر سے کام پر گئے تھے وہیں انہوں نے بتایا کہ دوپہر قریب ایک بجے ان کے پڑو سے انہیں فون کر بتایا کہ ان کے گھر سے دھوان نکل رہا ہے وہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کی چاپیاں ان کی پتنی کی بوٹیک کی دکان میں پڑی تھی اور انہوں نے اس دکان سے اپنے گھر کی چاپیاں دی اور راستے میں ہی انہوں نے دمکل بھی بھاگ کے ادھکاریوں کو فون کر آگ لگنی کی سوچ نہ دی انہوں نے کہا کہ جب یہ گھر پہنچے تو گھر کے اندر پڑا سارا قیمتی سمان اے سی فریجو اے لیڈی سب کچھ جل کر راک ہو چکا تھا میں انہوں نے بتایا کہ ایسا سڑک کے باہر لگے ٹرانسفارمر پر شورٹ سرکٹ کے کارن ہوا جس سے ان کے گھر کے اندر آگ لگ گئی اور سارا سمان چل گیا میں انہوں نے بتایا کہ ان کا قریب پانچ لاکھ روپیوں تک کا نقصان ہو گیا ہے امیدی سر سے ہلچڑ کے لیے سنویل خوصلہ کی ریپورٹ سارا ہی گرنانک پڑے گلی نمبر دو جننے ہاں ہلکا پچمی ساڑے کا ارچہ روز ہی طرح اسی دیارہ شاڑے گیرہ کرو نکل دیں آج اسی ساڑے گیرہ کرو نکلیں کیونکہ ساڑی گوڑی آری سوٹی سی تھوڑی لیٹ ہو گئے تو اور ہے پیرنس میٹنگ سی وائف میری دی بٹی گا پوٹلی گار شملا مارکیڈ انہوں شملا مارکیڈ شاڑ کے بیٹا بھی ہو رہے دکان دیتے لگیا میں گوڑی آرے سکول چل گیا گوڑی آرے سکول تو پیرنس میٹنگوں ہو تو بعد میں گوڑی آرے کے گول باگ شدن جل گیا شدن تو بعد میں رستے چھے فون آیا ایدھو گوانڈی ہے پاپو با جی گوانڈی ہے گئے انہوں نے پہلا سبتہ پہلا ایک باش کے دو مند دے میں فون آیا کہ تاڑے کرو تو وہاں نکل دا پہاں تو میں فڑا فڑی آیا پا جائی آیا ادھروں کی گیال ہو گیا میرے دکان دے چاوی بیٹا بھی pamię部 ر stakeholder ہی بیٹا بیرہت ہے ہے میکنےlando بیٹھ کے آیا نے اس کے بار فون آیا جامٹی ہے چین چار فون آیا کی نائج روisa ایک آیا یا بیٹا ہییک ہیں میں خق مسجد انتھائے ہیں practicing اس میں بیٹے نے پیچھے مسجد انہوں نے بیجئے اجاز بھی گیا فرسزاggar جی گوڑا caucusیاد اللہ حیش پی Polski پوری آگے تک سکہ آیا ہے ہی فڈا فڈا یہ ہی پہلاں اندر گروہ گئے ہیں پہلاں سلنڈر سلنڈر کڑے پانی آرے پوچھے 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 گلہ پوچھا کر کے سلنڈر باہر کڑے گئے گئے آگے سلنڈر نہ پھار لیں دے پھر گوانڈیا نے میرے بٹی کٹی پوڑی لاغے فڈا 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 پتی دوں کاٹ کے اس تو بار پھر پانی سا ہی سارا پایا پانی پاندھے باوجود بھی وہ سکہ ہڈے ہیں ماندر پورا سڈا پھار گیا تو خیال تاوڈیچیون سڈا پھار گیا سکہ ہڈے ہیں čیسے سٹے کیوئی سکہ ہڈے ہیں اپنی کمپنی توجہ ہڈے ہیں اوراوی سہر tremend سنڈر ہیں شرمائنزار ہے میں بھمال ننیرے گا ہاں آجں ، ساری یہ سارکعلません ، در طرح救وز ذہن آج مل س например علمائین تظہر علمائنہ اس ل Student عRad sketch ، مconاصرمال ل PPEift آسان حakte 50 من کا شارہ یہ یقانی آئی حاصلہٰ معکلہ ہے۔ ایسا روز اپنا جاننے ہیں روزی طرح ہی جاننے ہیں مگر ہنوکی پتہ ہی آج ساڑے کار چکال بن جانا ساڑے ہی دے ہر کوئی اپنا بندہ مہتنا ہی بناندہ ساڑے فادر صاحب دو یار تین سے دیت ہی ہوگی اس تو بعد ہی اپنے ریلیوے کے لونے جی رہنے اس تو بعد دو یار اٹھے چھتے دوں پر بنایا ہی بنکر تو لون لون لے کے بنایا ہی دے آج ساڑا کر مطلب اتنا کے لاغی سارے نقصان ہو گیا مانگو سرکار تو ہے ہی ہے کہ سرکار نے چاہی دایا کہ جیدانا کوئی ساہترہ ہند دایا وہی مدد کرنی چاہی دیا باقی اسی مانگ دے کوش نہیں ہے باقی جو بھی ہی ہے سرکار نو ٹھلی لگ دایا جو بھی ہی ہے جو بھی ہی ہے جو بھی ہی ہے نقصان ہے اور پر باہی کرائی جائے پرساسنٹ کاری آیا پرساسنٹ کاری جی پرسوالے آئی سی کوڑکھال ساڑا انچارج ان پرسوالے آئی جی پرسوالے آئی پرسوالے بھی ہی ہے ان سراج ہو گیا پہ پٹواری صاحب آئے کے لکھ جانے پرسوالے آئی تھی مانگ دیا جو جو بھی ہی ہے جرہاں دیدان بنو ٹھلی لگے آیا جو بھی ہی ہے جو بھی ہی ہے یو مدد کرتی ہی ہے گرمان پورے علاقے جی میں دوپیری آیا ایک ہوئی آیا کہ آگے موڑا سال لائے تو وہاں چالدہ پہ آسی کہ میری جیب چینہ پایین آنے میں کوار دیتا ہے اس تو بعد میں کارل بڑا کوشش کیتی پھر میں پایینو فون کیتا پایینو میں فون کیتا میں تو وہاں نکلدہ پہ اپروں پھڑا پھڑا جو دوپارہ میں پھر فون کیتا کہ اندہ پا رستے جے گئے آنے پہ اندر جا کے دیکھیا کہ آگے بہت لگی پھر پیینو نال اس نے پہنس نال لگیا انہوں نے پیپ دیتی پھر اسی تنہ پراہواں اندر جا کے آگے بھی آنے کوشش کیتی کافی کنی ارسام آنے پر ایک سوا ایک ہوئی دا ہے ایک سوا ایک ہوئی دا ہے کارل کا پاتہ کتا اب جانتے کنڈے بیلی دیل سرکل کوئی پرولم آئی ہے کنا نوشان ہوگی نوشان ہویا چار پانی لہتای نوشان ہوگیا مانگ کر دے ہیں کہ ساڑا نقصان ہویا ساڑا پورا آجے با سہر پرشاہ سنوں مانگ کر دے ہیں امری سار کے شیطر جنڈیالو گروہ میں آئے دینے چوری کی واردہ تیز سامنے آ رہی ہیں گت دنوں جنڈیالو گروہ میں تین دکانداروں کو دکانوں کو چورن ورہا اپنا نشان بنائے گیا تھا وہیں پلیس تھانا بھی سرکشت نہیں ہے چوروں کو پلیس پرشاہ سن کا بھی کوئی خوف نہیں رہ گیا ایک وقتی کسی کام سے تھانی آیا تھا اور اس نے اپنا موٹر سائیکل تھانا کے گیٹ کے اندر ہی لگایا تھا جب وہ پانچ منٹ بعد باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا موٹر سائیکل گائب تھا اس دوران پیڑیت نے بتایا کہ وہ تھانی کے اندر کسی کام کے لیے گیا تھا اور جب تھوڑی دیر بعد باہر آ کر دیکھا تو اس کا موٹر سائیکل گائب تھا وہیں پیڑیت نے کہا کہ تھانا کے اندر ہی چوری کی گھٹنائی ہو رہی ہیں چوروں کو پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے جس کی شکایت پولیس ادھکاریوں کو دے دی گی امڈی سر سی حد چل کری سنی خوصلہ کری کو اے بھائی میں روٹی دیں نایاں روٹی دیں نایاں میں پانچ مینٹی ہوئے میں ہتھو وے کے گیاں موٹرسائی گلے تو موٹرسائی گلے تھے لگا ہے گا ایک سردار نکلے انتروں وہ لے گیاں میں لے وے کھڑی آیاں پھر واپس آیاں وہ لے گیاں موٹرسائی گلے ایتھے آیاں چھو ایتھے تھانے دیں روٹی دیں نایاں پھر یہاں موٹرسائی لائے تھانے اندر لائے باندھ گیڑ کریدہ اندروار لگا ہے یہ درخت لگیاں بوڑا لگیاں چوریاں دین بہتے ہیں یہاں پہ پہ آیاں آپ بے لیا چوراں خوفنی پوشتہ لگیاں ہاں جی اوہ ہاں 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 موٹرسائی گلے موٹرسائی گلے سلجھانے بھی پولیس ہاں 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 ہون آج دن جیل دی سلاکھا دے پچھے ہے گے تے اس سمجھ سے کافی بڑی تعداد سے ریکاوری کتی گئی ہے گے ہون جڑا ہے گا کل بھی اسی ڈیڈیکیٹڈ ایک کیمپین سے لیا اسی ٹائم ٹو ٹائم رینڈم سارچے جسو پیشن سلاندرند ہے گے اگینس ڈرکز تے وہ دے وچھ پانچ لوگ عرص کتے گئے تے تین ایف آیا درد کتے گئے سارے کیساں سے ڈیڑھ سو گرام تو زیادہ ہیروین تے کچھ ڈوڈے برامت کتے گئے ہیں گے ڈرکز تے خلاف ساڑا بڑا کمیٹیڈ محیم چل رہا ہے گا جیدے بیچے انفورسمنٹ کاروائی اسی کرا رہے ہیں انفورسمنٹ دی کاروائی دا مطلب ہو گیا جیدے سٹریٹ پیڈلر جیدے بیچتے ہیں گے انہوں فڑ کے اندر کرنا اس پر لوگ انہوں تے کاروائی کرنا جیدے فردر فورڈ بیک وڈ جیدے لنک ہے گا جیدے انہوں نے مین سپلایر ہے گے انہوں نے بھی اسی نام جد کر کے فردن دی کاروائی اسی کر رہے ہیں فردہ جیدے کمرشل کے اس دے جیدے دوشی ہے گے انہوں نے پروپورٹی جیسی فورفٹ کروا رہے ہیں ہن بھی اسی ریسنٹلی ایک پروپوزل موک کتا ہے گا کمپیٹنٹ آساریٹی نو جیدے ویچ بھی لگ بک پچاس لاکھ تو اوپر دی جیدی پروپٹی ہے گی وہ فورفٹ کرتی جائے گی ایک ڈرگ پیڑ لگ دی اسی اور لگ بک بھی پروپوزلیس ترکے دے تیار کرنا جیدے آنوالے ایک مہینے دے اندر اندر اسی کرانگے فردر جیدہ ہے گا لوکان دے سہیوگنال آم لوکان دے سہیوگنال میڈیا دے سہیوگنال موت بار لوکان دے سہیوگنال ویلیج ڈیفنس کمیٹیز جڑی ہے گی پورے ہنشیارپور چے بنائی ہے گی تیرہ سو تو زیادہ کمیٹیز ہنشیارپور دے مہلیاں چاہتے پندہ چے بنائی جا چکی ہے گی جیدے ویچ آٹھ تو دس پندہ دے موت بار یو آ ساتھی انجیو والے جیدے ریٹائر ملاجم ہے گے ڈیفنس والے ملاجم ہے گے ریٹائر یا کوئی عوضہ دار ایک سر پنچ پنچ موت بار جڑے بھی بندے ہے گے جڑے پرویکٹیو لی کام کر سکن پولیس دے نال مل کے نشیار دے خلاف تے انہ دی کمیٹیاں بنا کے انہوں نے موٹیویٹ کر کے جڑا ہے گا سی کام کر رہے ہیں یہ دے ویچے جڑا پریونٹیو جڑا ہے گا اس تے کام کر رہے ہیں جڑے لوگ ایڈکٹ ہے گے ایڈکٹس نوں اسی انہ دے رہے ہیں ویلیج ڈیفنس کمیٹیز دے رہے ہیں موت بار لوکان دے رہے ہیں موٹیویٹ کر کے انہوں نے اسی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھی نشا چھڑا ہو کے اندران پہ وہ بھرتی ہون تے انہوں جڑی سرکاری دوائی جڑی چل دی ہے گی اس پہ وہ اپنے آپ نے شپٹ کرن سو دیٹ کے آج جڑا ڈرکس دا جڑا جڑا جال ہے گا دلدل ہے گا تو باہر نکلا جا پولیس کمیشنر ایڈ جالانتر سوپن شرما کی شہر میں بڑھ رہے اب راتوں پر نکیل کسنے کی درڑ وچن بردتہ کی تحت کچھ دن پہلے امپیریال میڈیکل ہال میں ہوئی لوٹ کی ہٹنا کو پولیس نے سلچار دیا ہے اس دوران پولیس کمیشنر سوپن شرما نے بتایا کہ پولیس کی کاروائی کرتے ہوئی تقنیقی ساہیتہ سوچ بوجھ اور بیگیانک ثبوتوں کی مدد سے آروپیوں کی پہچان کی گئی بہیون انہوں نے بتایا کہ اس کے پرانت پولیس ٹیموں نے دولوں دوشیوں کو گریفتار کر ان کی قبضے میں سے لوٹ کی اکتالیس ہزار دوسر روپے ایک داتر اور ریموٹر سائکت برامت کیا یہ انہوں نے بتایا کہ لوٹیریں نشے کی آدھی تھے اور نشے کی پورتی کے لیے لوٹ پارٹ کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی خلاف پہلی بھی کئی معاملے درچ ہیں جال اندر سے ہلچر کے لیے کامرابین رجنی شرما کی ریپورٹ ستا ہے ساٹھ ونٹی فور نو ساڑھے تین بجے کی آسپاس چوری ہوا تھا انپیریل میڈیکل شاپ میں جو کافی سینسیشنل رائز تھا اس میں 45 to 50 کارزن کوپیس کا چوری ہوا تھا جو شاپ ہے ان پی این پی چاپ پی ایس ڈیویس نمبر چار کی ایریم میں ہے اس کے بعد فی آر ریجسٹر ہوا تھا 307, 351 and 3 of dns اس اس کیس میں جال اندر پولیس اور ان کی ٹیم نے دو ارسٹ کیے ہیں ایک جسپیر سنگھ اور ایک چنکور سنگھ دونوں رہنے والے ہیں پی ایس مہجپور کے جلندہ رورال کے آفر انویسٹیشن آلماسٹ ٹو ویکس بیری ہارڈ انویسٹیگیشن ہمیں یہ ریکووری ہوا 41,200 روپیز کا ریکووری ہوا ہے اور جو داتر انہیں نے یوز کیا تو انٹیمیڈیٹ شاپونر وہ مل گیا اور جو موٹر سائیکل جو جو یوز کیا تھے آفر انکوائری یہ بھی آگیا جو کپڑے وہ پہنے تھے یہ مل گیا جو پاس میں کھیت تھا ان کا تو وہاں پہ یہ رکھے تھے وہاں سے ان کا کپڑے میں مل گیا جو یوز کیا تھے for the انسیڈنٹ یہ بھی شامنے آیا ہے کہ جو انہوں نے پہلے بھی بات داتیں کیے ہیں انہوں نے یہ کنفس کیا ایک پی اے سلطان کو لہ دی میں چوری ہوا تھا سور میڈکل سٹوڑ میں تو یہاں پہ ہوا تھا بارہ آزار رو بے کچوری یہ بھی انہوں نے کنفس کیے تھے انہوں نے کیے یہ جزبیر کے اوپر پہلے بھی پرچہ ہے نہیں ان کے پہلا پرچہ ہے اور چمکور کے اوپر پہلے بارہ پرچہ ہے یہ لفی آرز ہیں ڈی پیس آمزاد اور سنیچنگ ازادہ سنیچنگ جلندہ سٹی میں انہوں نے پہلے ایک واردہ پہ کیے سویشن چھے نمبر کا 2021 میں اور باقی چمکور پہلے کپورテلا جیج نے رہ چکا ہے برینڈا پہلے برینڈا پہلے آپ نے اپنے موقع پسیار کر رہے ہیں چند بائنٹوں کو ترجم ب~~~ یہ باسقلی تارگیت ہارڈنگ ہے تارگیت ہارڈنگ کی بیسیس میں یہ چوز تجوری کرتے ہیں جندرسی اکرین افراد پرسن چندرے رکھی کم ہے آج ample پایچ یا نزدہ فاائے دنستہ خائل تنک یونک کو یہ ناسو سلام کہ اس جسے ترسی فلیتر ہونڈراب پر کین بتارید ہی اپنے دوپنے پی وہاں یوک ہی یا وہی کیا بھی کرنی ہے ہم آرامن ہے کہ وہ نجھ سے ماں گا ہے جب آپ کیا ہے آپ کیا ہے وہ وقت کے انجاز تشکرے پھر یادونا كانت اینجاز میں میں ڈاڑی لوگوں کو بھی مرتا تھا ناؤل دو ہی ہے تو ہمارے آگا ہوں ہمارے آئے اگر ہے اینجاز طرح بایات کی اچھے ہمارے آئے ہیں ناؤل دے ہیں اگر آرد ہے یہ اس میں خے رہے ہیں سمجھ 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 لگے یوں پاس کے لیچے میں شخص ہے ٹھیک ایک ٹھیک ٹھیک ہراں ایش ترجمی روز ڈے لگے ایش ترجمی روز ڈیو कی ترجمی روز ڈیو چیز وہ ایک ٹھیک ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے پل مجھے ٹھیک ہے تو destroyingان اس اللہ تھی ڈیلنے ہوگئے ہم سکتھی تو کیسے میں سکتھا کرتے ہیں جسفیر آپ کو مرک کرچے ہیں جسپیر دو کچھا ہے پہلی بار آئیے سے اپنے بات رکھتا ہے جسپیر کا پرچا ہے نے جسپیر سے آپ نے کوئی شویشن کری کی کو کس طرح سے محلی اس کو اپنے بہنگاوے میں لیا دونوں نشاہ کرتے ہیں دونوں آرد جسپیر کا پرچا ہے جسپیر کا پرچا ہے جیل جانے کا اشیو ہے یہ کامن فرنس ہیں یہ کامن فرنس ہیں آجی کرانگو بھیلان پر مانڈا ہمیں ناما دو دن دو دن دو دن دو دن دو دن دو فیروزپور کی ایس ایس پی سومیا مشرا کی ادیشہ انسار جگہیں جگہیں پر ناکابندی کی جاری ہے جس کے تحت فیروزپور کی قسم ملوالا کی گاؤں سودھارا کے نزدیک ریلوی فاتک کے پاس ٹرافی کلیس وارف چیکنگ کی جاری تھی اس دوران ایک موٹر سائیکل پر سوار تین لوگ آ رہے تھے جب انہیں پولیس نے روکا تو وہ پولیس کے ہتھیں چڑھ گئے بہی ٹرافیک پرباری ملوالا گرمیت سنگھ نے بتایا کہ گاؤں سودھارا کے پاس ریلوی فاتک کے پاس وہانوں کی جارچ کیپ جاری تھی تو اس دوران تین بیقتی بولٹ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آ رہے تھے جب انہیں روکا گیا اور موٹر سائیکل کے کاغذات دکھانے کے لیے کہا کیا تو انہوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کی انہوں نے تورانت ملوالا پولیس ٹریشن کو سوجت کر پولیس بل بلائے اور ان تینوں لوگوں نے انہیں ایٹو سے مارنا شروع کر دیا وہ ان کے ساتھ دکے شاہی کر ان کی وردی پر بھی ہاتھ ڈالا اور انہیں جان سے ماننے کی دھمکی بھی دی وہی ملوالا پولیس نے ان تینوں کو گریبتار کر ممدت درچ کر دیا ہے وہی انہوں نے کہا کی دوشیوں کی خلاف جو بھی بنتی کار بہو ہوگی بے کی جائے گی پھر اس پر سے ہل چل کی جی منجید سنگھ کی ریپورٹ ہیں صرف چین سی ڈیوڑی حقی سی ڈوڑی حقی سالے ساتھ میں ڈالر ایسے پیدہ چین سی ڈالر اینہوں نے ہاتھ کی تارکیا ڈالر اینہوں نے پھارے فر آل شرک پہ چین ساتھ دیا خواست Highway انہیں بہو ہڈے دیکھو چلی ڈالر شرک موکم ڈالر شرک روڑیں ڈالر شیch ڈالر شرک موکم موسیقی 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 شریہ گیتہ مندر اربان سٹیٹ فیز بان اور بھارت وکاس پریشت اربان سٹیٹ شاکھا کا اور ہمارے ساتھ جو ہیں جلندر میں بھارت وکاس پریشت کی شاکھا اور سبھی تمام پنجاب سے آئے ہوئے کارکرس یہاں پر بھارت وکاس کے آئے ہیں وویق جی ہیں چودری راجکمار چودری جی ہیں اوم پرکاش جی ہیں سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں اس گیتہ مندر کے پویتر پراغن میں آج پریوار ملن کا پروگرام جو ہے یہاں رکھا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے یہاں پر بھجن سندیا چل رہی ہے جس میں سنیتا جی اپنے بھجنوں کا گنگان کر رہی ہے میں سبھی بھارت وکاس پریشت والوں کا بہت شکریادہ کرتا ہوں ویسے تو کسی کو ٹائم نہیں ہے لیکن آج یہاں پر سنکھیا میں بہت سے لوگ پریوار آئے ہیں جو آپس میں جڑ گئے ہیں اسی کا بھارت ماتا کی جائے ہو اور سبھی کو بھگوان شریف کرشن کا شیرواد ملے یہی میری پراغنہ ہے بھارت ماتا کی جائے آرے سماج مندر شہید بھگا سنگھ نگر چادندر میں سبتہی کی یگے اون سنکیتن کا یوچن پر پیہ گیا اس افسر پر مکشی جمان سبحاشارے اندو آرے امن آرے نور آرے پرتیق بھاٹیا نوریشان بھاٹیا پردیب شرما اور تاتیا شرما نے پویتر یگے میں نہ ہوتیاں ڈالی وہی سبحاشارے کے جنم دن پر گروکل کرتارپور کے برمچاری نوراگ آرے نے پویتر بید منتروں کے ساتھ یگے کو سمپورن کیا تو وہیں آرے سماج کے پرسط بھجن کا ایک سونو بھارتینی بھجنوں کے مادم سے سنگتوں کو منتر مکت کیا اس کے ساتھ ہی سنگیتکار سلندر سنگھ گلشن نے بھی محور کو بھکتی میں روپردان کیا وہیں آرے سماج کے سچیب حرش لخن پال کی اور سی منچ کا سنچارن کیا گیا اس موقع پر پردان رنجیت آرے نے سبھی کا دھنیواد کیا ازوراں آرے سماج شہید بھگا سنگھ نگر کی سماج سے وقت سودھی شرما وششتار پر اپستے ترہے جالندر سے ہلچر کے لیے کامرمنٹ سودیش بھگت کی ریپورٹ دھنیوار 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 کیاری پرموکہ دنیا مار دنیا مار لارے سے خود را دنیا مار باست باست کے ذنبوں میں دادا جاتی خوش بہسر دادا جاتی خوش بہسر آنا نانی جائے جالندر 343 نیو جواہر نگر میں بھگوان مہاویر جین آرادھنا کیندر میں چاتر ماس کی افسر پر ایک وشش تھارمکا یوچن کیا گیا عیسائی یوچن کی مقجدتی پرم پوجہ شاشن پربھاوی کا سرل سو بھاوی ساتھوی جسوانت شریجی مہاراج صاحب کی ششیائیں شاہسن رتنا ساتھوی شریپ ربنا شریجی مساء ایوام شیویر سنچارد کا ساتھوی شریپ دھرما شریجی تھی ان کی نشرا میں ستھارمک کارکرم کا ایوجن بڑی ہرشو اللہ اور شرطہ کے ساتھ کیا گیا اس دوران دھرما نوراکیوں نے یتی دھرما تب ایوام ویوید تبسیہ میں لین ہو کر اپنے آدھاتمک جیون کو سمواتنے کا پریاس کیا ساتھوی شریپ ربنا شریجی مساء ایوام ساتھوی شریپ دھرما شریجی نے ان تبسیویوں کو آشروات دیا اور ان کی تا پچارے کے نیرویگھنا اور سچار روپ سے پون ہونے کی کامنا کی ان تبسیویوں نے اپنی تبسیہ کے مادہم سے آدم شدھی اور موکش کے پراتی پراکتی کے لیے پریاسرت رہنے کا سنکلت بھی لیا عیسائی ایوجن کا ایک مہتہ پون حصہ شریع آتم ولپ جین درشن شکشن شیویر تھا شیویر کا ویشہ جین درشن ایوم تتو گیان رکھا گیا تھا اس میں ساتھوی شری پرگونا شری جی مسائب ساتھوی شری پری دھرما شری جی نے جین دھرم کے گورتتووں اور ان کے بیوہارک پکشوں پر وستلت چرچہ کی ساتھوی جی نے دھرم کے صدھانتو آتمہ اور کرم کے سمبند تتھا موکش پراکتی کے مارگ پر مارگ درشن دیا اس شیویر میں اپستے دھرم پریمیوں نے جین دھرم کے صدھانتو کو گہرائی سے سمجھنے کا افسر پراپت کیا تو وہیں اس دھرمی کا ایوچن کی انترگت شری دھرمنات جنالی میں شری پارشبنات پنچ کلیانک پوچن کا ایوچن بھی کیا گیا اس میں نیلم راجویندر جین ایوام شری محویر جین مہیلہ منڈل لودھیانہ کی صدسیائی وشش روپ سے پدھاری اس پوچن میں انہوں نے بھگوان پارشبنات کے پنچ کلیانک موصف کا سمرن کیا اور بھگوان کی مہمہ کا گنگان کیا پوچن کے دوران وشش منطروں جار بھگتی گیت اور دھرمی کریام کو آیوچن بھا جس سے بھگتوں نے ادھیات میں گورچہ کا انبفف کیا اس افسر پر سوریش جین ایت نیہا جین انیلکانت جین اندو جین روچی جین انکور جین بھانو جین دیویج اشام نیتی دھرتی یادی نے بھی حصہ دیئے انہوں نے اس دھرمی کا آیوچن بھی اپنی پستتی سے سماج کو سنگھٹھی تورپریت کرنے کا کاریو بھی گیا جانندر سے ہی حلچل کے لیے کیمرمنٹ رجنی شرمہ کی ریپورٹ جین موسیقی موسیقی جیسا کہ آپ سب کو میریت ہے کہ جب سے دلدیو چاتر ماہ سیتو یہاں پتہ رہے ہیں اس دن سے ہی دھرم کی جو لڑی یہاں پہ چل رہی ہے پرتی دن آئی مل اپواس یا ابھی جو یتی دھرم تب کی تپسیا چل رہی ہے اس پہ ہمارے بہت سے تپسوی دین ہیں اور آج انہی تپسویوں کا بیاسنا بھی ہے ایک دن اپواس رہتا ہے دوسرے دن بیاسنا رہتا ہے تو میں ان سبی تپسیوں کا سکسادہ بھی پوچھتا ہوں اور یہ منگل کامنا کرتا ہوں کہ ان کی یہ تپسیاں دنے بھی گھنے آگے بڑھتی دے جان تیمری ترنی یگ ویر یگ درشتا اچارے ویجے وندہ سوریشو جی مہاراج کے پچدر شانتی دو شاشن دی واکت اچارے ویجے نتیا نندہ سوری جی مہاراج کی آگیا نو بڑھتی نی شاشن پربھاوکا سرل سو بھاوی سادوی جسانسی مہاراج کی شیشیا شاشن جوتی شاشن رتنا ویدوشی سادی پرغناشر جی مہاراج دھانا چار شی مہاویر جان ارادنا کے اندر میں چاتر ماں سے تو بیراز من بھاویر جی مہاراج کی پامان نشرا میں ارادنا بھامان میں انیک کا انیک کاریکرموں کے بیٹ میں سری آتم واللو جیان درشن شیبر کا سنچالن چل رہا ہے آج کے شیبر کے اندار پرماتما کی بھکتی کے بارے دیو گروہ اور دھرم کے اپکار کے بارے جیون میں جیان اور ویدی کیسی آنی چاہیے اس کا بیورن بہت ہی ویستار پورکا سمجھایا گیا لوگوں نے اس کو خوب ہی پسند کیا مندر میں کیسے جانا چاہیے کہاں کھڑے ہونا چاہیے کیسے ہاتھ جوڑنے چاہیے کیا کیا لے کر کے جانا چاہیے ایسی سبھی باتوں کی جیدی یہاں پر سمجھائی تھے اسی پرکار ہر پرتیک رویوار کے دین یہاں پر بھائیوں کا شیبر لگتا ہے لگ بگ پچاسے ساٹھ کی سنکھیا کے اندر تیوال بھائیوں کا کھانا ہوتا ہے پرتیک سوووار اور گروووار کے دین بہنوں کا شیبر ہوتا ہے جسے پیانسرڈ سے لے کر کے ستر کی سنکھیا کے اندر بہنوں کا شیبر لگتا ہے اس پرکار یہاں پات یہاں کے پردان شید کمل جی سیکٹری صاحب چیئرنین آدھی سبھی یہاں پر پورے ٹائم پر پہنچ ڈا کر کے یہاں پر ساری بیوستہ کو کرتے ہیں جس کارن سے یہاں کا محول جہاں کوئی جاہو جلالی اپنے آپ میں ایک انوکی ہے ایک انوکم ہے ایک الوکی ہے الگ الگ وقتیوں کے دوارہ شیبر کا آیوجن شیبر کا لاب لیا جاتا ہے تو اس حریف سے یہاں پر شیبر چالو ہے جو کبھی آنے ہی سکتے آئے نہیں ایک بار وشے سنڈے کے دن کا صبح ساتھ سے ساڑھے آٹھ بجے تک شیبر میں آئیے گا پرماتاں کی بانی کا اناند لیجی گا شیبر میں یعن لیجی گا جس کارن سے اس لوک میں بھی سکھی بنیں گے پاربھو میں بھی ساتھ گتی میں جائیں گے میں اتنا ہی کہہ کر اپنا وقت دے سما اور اب انت میں ہلچل کی گتی ویدھیوں پر ایک نظر پھر سے جوال اندر میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا آئے سامنے پولیس ریڈ سے گھبرائی یوک نے شاہت سے لگائی چلانگ ہوئی موت موسیقی امری سر کی ایک سماس سیوک کے گھر میں لگی بھیانک آگ قریب پانچ لاکھ روپیوں تک کا ہوا نقصان موسیقی امری سر کے شکر جنڈیوالا گروہ میں چورو نے ایک تھانک بنائے نشانہ تھانے کے اندر کھڑے موتور سائیکل کو جور لے کر ہوئے پرار اس کے ساتھ ہی اب تک کی گھتوی دھیاں سماتھ ہوتی ہیں اور تازہ چونکر کے لیے دیپتے رہیے آج جب موسیقی موسیقی